دوستو ہمارے خاص ملاقات کے اس کارکرم میں آج ہمارے سامنے موجود ہے ہمارے ساتھ موجود ہے جسو بھائی لکھڑا والا دوستو آپ جانتے ہو کہ بولیوڈ اس دیش میں ایک سپنوں کی دنیا مانی جاتی ہے جس سے ہمارے دیش کے ناغریکوں کا ہر انسان کا ایک اٹیشمنٹ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس کے طرف آکرشید ہوتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ جس جو بولیوڈ کی دنیا کے ستارے ہیں وہ کس طرح سے گردش کرتے ہیں ان کی زندگی کیسے گردش کرتی ہے اور وہ اس کامیابی کو کس طرح پہنچتے ہیں تو آئیے اسی طرح ہمارے سکسس اسٹوری کے اس کارکرم میں ہم عیسو بھائی سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کس طرح اس میدان میں آئے اور آج وہ کیا کر رہے ہیں عیسو بھائی لکڑا والا آپ کا سوگت ہے ہمارے ساتھ باتشیت کرنے میں یہ بتائیے سو بھائی کہ آپ کی جو میوزک اندسٹری ہے وہ ایک زمانہ تھا آپ میوزک اندسٹری کے باستشام آنے جاتے تھے بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس جو ہے ریکارڈنگ کے لیے آئے کرتے تھے آپ بتائیے کہ کیسا دور رہا وہ وہ دور جیسا دور تو اب آنے سکتا آج کل جو فلمیں بن رہی ہیں اب وہ کالیٹی نہیں رہی جس طریقے سے آپ نے سٹوڈیو بنایا تھا تو سٹوڈیو ایسیہ کا بگست سٹوڈیو تھا اور ایک بہت سٹوڈیو تھا جہاں پہ آپ کو اگر گانا ریکارڈ کرنا ہے سٹوڈیو فونک ساو تو آپ ہمارے یہاں آٹھ گھنٹے میں کر سکتے ویدن ایٹ اوورس جس کو اس سٹوڈیو کھلا تبھی دلیب ساہب آئے یاس چوپرا جی آئے اندسٹری کے سب سانگوان خان ساروک خان سب لوگ نے اکتی بہدائی دی یہی چیزوں کی اندسٹری میں ضرورت ہے اب اندسٹری میں ضرورت ہے تو ہم نے تو کر دیا بڑی مسکل تھے ہم کو لائسنس ملا یہ ملا دلیب کمار صاحب چلے جب منبول سنگ جو آگ پرائم منشٹر ہے وہ بجارے اس ٹائم پر فائنس منشٹری میں تھے تو ہم لوگ وہاں پہ جا کے ان کے پاس اپنی درکاس رکھیں کہ بھائی یہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسا کوئی ہے ہی نہیں کہ جہاں پہ ہم یہ سب کر سکے تو انہوں نے سب سوٹی میں بلدہ دیکھو اسپیسٹک چیون کے لئے ہم فری کرے گے ہم نیشنل آئٹم فری کرے گے ہم بلائنڈ کے لئے فری کرے گے اسٹاو اسٹاو جو بات موسک اندسٹری کی تھی آج کیا بات ہے آج جو ابھی اب لوگ کر رہے ہیں تو سب اپنے اپنے گروں میں اسٹوڈیو بنا دیئے ہم نے اتنا بڑا سب بڑی پچھر میں نے ہاں بنی ہے کتے در ایوارڈ ہم کو ملے یس چوپرا جی چکتی بھی پچھر تھی وہ سب ہمارے ہاں بنتی تھی تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو یس چوپرا جی مجھے کہنے لگے کہ یار ایسا پورے پیسے تو آپ کے ہمارے چلے جاتے ہیں ہم بھی ایک سٹوڈیو بنایا تو انہوں نے بھی ہمارے واجو میں ایک سٹوڈیو بنایا جو یسراج سٹوڈیو یعنی دل تو پاگل ہے جب کچھ کچھ ہوتا ہے یعنی سب بڑی پچھر میں نے ہاں ہوئے لاس پچھر انہوں نے بھیر جارہ کی تھی اور آج کیا دور ایسا آ گیا ہے کہ سب اپنے اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے سٹوڈیو بنا کے بیٹھ گئے کس کو کالیٹی چاہیے نہیں اور سٹوڈیو جو ہم نے بنایا ہے تو پہلے سٹوڈے پاس پرڈکشن تھا آپ ریکارڈنگ کریں مکسنگ کریں دبنگ کریں ہر چیز وہاں پہ ہوتی تھی اور جب یہ سٹوڈنگ کر کے آتے تھے لاس پہ تین مہنا ہمارے ہاں کام ہوتا اور تین مہنوں میں ان لوگ کے پاس پہیسے تو ختم ہو جاتے تو وہ کیا کرے گا پھر ہم کو کرے گا کریڈٹ دو اچھے اچھے لوگ کریڈٹ دو اور کریڈٹ ہم نے دے دی تو بس دوستی بھی ختم پچھر چل گئی پچھر ملتے ہیں پچھر چل گئی تو پیسے ختم اسٹوڈیو کے تعلق سے آپ نے منموان سنگھ سے ملاکات تجوزی کرکیا تھا منموان سنگھ سے جب ہم ملے تو اس ٹائم پہ میرے پور دربندر ساتھ میرے پاس آئے میرے پاس آئے میرے پاس بولے بیٹا اگر تم یہ اسٹوڈیو کے رہنے تو برباد ہو جاؤں میرے پوری کیوں دربندی میرا اسٹوڈیو ہے میرا انٹرسٹ نہیں نکلتا تب میں نے ان کو ایک سوال کیا اسی گھر میں آئے تھے تو میں نے ان کو ایک سوال کیا میرا دربندی آپ تو خالی ایکٹر ہو اور ہم مٹی بجھنے والے لوگ ہم مٹی میں تو پریساں نکالتے ہیں تو میں نے کہا سٹوڈیو چالوں کرا میرا سٹوڈیو نہیں چلا سکتے وہ پچاس لاگ روپے جا تھا میرا نہیں چلا پر میرا دوسرا بزنس تو چلے گا جو میرا بزنس ہے ترچے چن کا بزنس ہے اوٹل کا بزنس ہے امبر بزنس ہے وہ تو چلے گا تو میں نے کہا دھرمندی جی دیکھیں آپ ہے مررپ صاحب ہے جو ٹاپ کے سٹار ہے تو میں نے کہا کوئی آئے گا ہندوستان کے یا ورلڈ کے کسی بھی کونے کو سب کو سٹار سے ملنا ہے تو میرا کام ہے چلو آپ کے ساتھ ایک خوٹو کچھوال دی آپ ہمارے آن کے دمیگ ریکارڈنگ کرتے تو دوسرے بزنس مرے گئے اسی طرح موکے سمبانی نے مجھے کو کہا کہ آپ یہ لائن میں نہ جائیے سب لائن ریجیے تو جب میں نے یہ ان کو جب کہا کہ میرا بھی کام بزنس ہے میں دوسرے بزنس کر لگا اس لیے تو وہ احساب سے اس کو بہت سمجھایا کہ یہ لائن مد کیجئے میں نے اس کی بات کو سمجھ گیا اور میں نے کہ وہ لائن کے لیے میں بنا میں پچھر نہیں بڑاؤ پچھر آلہ میں نے بنا ہی تھوڑی لیکن یہ لائن کے اندر جو مجھے تھی تو آج جو پچاس لاکھا لیا تھا آج جو دیڑھ سو کروڑ کا سٹوڈیو ہو گئے پڑے پڑے موسیق اندرسٹی بند ہو گئی پچھر لائن کے قولیٹی بند ہو گئی میرا تو فائدہ ہو گئے میں بے پاری آدمی ہیں تو یہ بتا ہی آپ کے جو پہلے ایک کامبینیشن ہوا کرتا تھا آپ کا سٹوڈیو نے دکھائی دیتی آج کے دور میں کوئی کولیٹی پسند نہیں کرتا اب دیکھر نو ساتھ صاحب آتے ہیں انہوں نے سٹوڈیو اپن کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بھائی مجھے تو آج شاہ سٹوڈیو چیئے پہلے پہلے جمالے میں سٹوڈیو فونی گوانا ریکارڈ کرتے تھے تو پہلے ماتشیز کے تھوڈیو کرتے تھے ماتشیز کے اندر میں آفات دیتے تھے موسرا ہاتھ بھی جو بچھے مکن کھیلتے تھے اور پھر باتھیوم میں آفات دیتے تھے اس طریقے سے وہ سٹوڈیو کے اندر کرتے تھے اور جب اتنا کچھ تھا نہیں کون ایکٹر چلتا ہوتا تو پیچھے بجاتے تھے ڈوڈیوزک کیے ہو ہم نے تو فوری کسلیٹی کرتے بڑے خوش ہوئے تھے لیکن انہوں نے بھی تاج مہل برائی مغلے آزم مغلے آزم سٹوڈیو فورنگ کریں لیکن وہ قولیٹی دے نہیں سکیں تو جو پہلے قولیٹی دے سکتے تھے آج نہیں دے سکیں حالہ اسٹوڈیو کوئی دوسرا استعمال کیا تھا پھر مجھے پستانے لگے میں نے میں نے کلتی کی ہے اسہ کی ہے ابھی نوستر صاحب جو بھی ہے کیونکہ اس اندرسٹری میں آپ کچھ بھی اچھا بنا دو تو آپ تاکہ برائیون پیچھے بیٹھتا ہے نسل کے پیچھے اس سے آپ کے تعلقات فلم والوں کے ساتھ ہونا چیئے فلم والوں کے بڑے کے تاہر ہمارے تعلقات ہیں پر جو ساؤں ریکارڈیس ہوتے وہ اس کو پھر مسکا لگاتے کچھ کمیشن دیتے پر پھر اپنا کام ہیسا نکال لیتے پھر وہ قولیٹی کو نہیں دیکھتے ان کو پیسہ چھیں موسیق کی جہاں تک بات آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ راج کپور موسیق کی بہت دلچسپی تھی کہ وہ بڑے سب کے ساتھ ملتا ہے ریکارڈیس کیا کرتے تھے وہ وہ قولیٹی میکر وہ کار ہے کل ان کے بچے بڑے کو ملے ہم لوگ دوست ہیں ریشی کپور رندیر کپور رنڈیر کپور رنڈیر کپور رنڈیر کپور سب ہم لوگ ملتے ہیں کل ہم لوگ کھانا گاب پکا رہا رہا کل کہاں کیا ہو دور دور کہاں کوئی ملتا ہی نہیں کوئی رنڈیر کپور صاحب تے اس کے جیدہ میکر آئی نہیں سکتا کتی محنت کرتے تھے تو نئے گانوں میں آپ وہ بات کیسے نہیں اب آپ لوگ بھی دیکھیں آپ کو نئے گانے یاد ہیں آپ مجھے چاریس سال پورانے گانے کی بات کرو تو میں ورڈ کے ساتھ کہیں آپ میروں ڈی تھی جانے پہ مہنگ ہوا کرتے رحمس صاحب کہے رفیس آتے تھے اور جب بیٹھتے تھے بجان گانے کا ہوا اب جب مسلم اور جب بجان گاتے تھے آپ کو لگے گا ہی کہ یہ مسلم گانا رائیٹر مسلم تمہارے موسیق ڈیریکٹر مسلم گانے سنگر رہی اب ایسا ہے کہ سنگر آتے سنگر رہے سنگر رہے موسیق موسیق آپ نے موسیق 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 پرانے لوگوں میں کن لوگوں یاد کرتے ہیں میں یاد کرتا ہوں سنیل سنگر ہوں سنگر بڑانے ہوں ね کانور حظ لہا لے آeing وائی سوں آمد کیوں پاٹ روک روک ہم بھی آپ کے سٹار ہوئے ہندوستان کے، آپ کے ایگو کیوں نہیں ہے؟ تو ملے یسوف نے رویج اللہ سے دعا کرتا ہے۔ آپ کا نام بھی یسوف، وہ بھی یسوف۔ ہم دوست بہت قریب ہیں۔ رات دل ساتھ میں بیٹھنا ہوگا۔ ملے میں اتنا سوچتا تھا کہ اللہ مجھے دوسروں کی نظر میں تو اتنا اوچا رہا ہے، ہاتھی سے بھی اوچا رہا ہے۔ مگر مجھے اپنی نظر میں تو یہ چیٹی سے بھی چھوڑا رہا ہے۔ اس لئے مجھے کبھی گمن نہیں آیا۔ ملے میرے گھر پر نوکر ہر دن بدلی ہو جاتے تھے۔ سب کو دلکمار کو دیکھ رہا ہے۔ آتے کام کرتے ہیں، ایک دن میں باگ جاتے تھے۔ ڈیلی لوگر چیز ہو جاتے تھے۔ اس لئے اتنا وہ خریص تھا۔ ملے کھالی میں سیلیٹ جلاتا تھا، تو پچاس آدمیٹ چکی کر کے سیلیٹ جلانے آ جاتے تھے۔ وہ میرا دور تھا۔ وہ اس تیم پہ اجید ایکٹر کا دور تھا۔ تو ہم پریمیر میں گئے تھے ہمارا مغلی آدم کی۔ دوہاں ہم جیسے اسٹیور پہ گئے۔ یہ پچھر مغلی آدم کا پریمیر ہویا تھا۔ اور یہ مرادہ مندری میں لگی تھی۔ تو سب لوگ دھوڑے 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 دھوڑے۔ اجید صاحب آئے تھے تو اس کو سبجلیلے چھوڑ رہے ہیں، سبجلیلے چھوڑ رہے ہیں، وہ بیچارے آٹوگرام دے رہے ہیں۔ ایتی طریقے تو دھلپ کمار صاحب کو آنا ہوا۔ سارے اس کے ہاتھ میں سے پیپر چھین کے دھلپ کمار صاحب کے ساتھ دکھنے۔ سائن لینے چلے گا، آٹوگرام لینے۔ اس کا بھی دور ہے۔ آج ساروکھان کا دور آگیا ہے۔ سالبان کھان کا دور آگیا ہے۔ یہ دور راج جیسے راجس کھنہ آئے، امیت عطب کھنہ آئے۔ میرے بابی میں نے کہتا ہے۔ اچھے دوست ہیں۔ راجس کھنہ آئے۔ میرے گھر کا پورا کچھن ان لو بنا گئے۔ دیکھو ان کا دور کیا تھا۔ وہ میرے چیٹر کی اپنی میں آئے تھے۔ تو پریس والے آپ جیسے پریس والے بولتا ہوں ان کو دھکا مار رہے ہیں جب آپ باجو پر کھڑے رہیے ہیں۔ ریٹی گروسن آئے تو بس آپ باجو پر کھڑے رہیے ہیں۔ کھا کہ آپ باجو پر کھڑے رہے ہیں۔ اب کیا فیل ہوتا 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 ہے؟ یہ سب اندوسٹی کی حالت ہے۔ ہمارے بڑے ڈیوڑھ سو گھروں کے سٹوڈی ہو گئے۔ لیکن کام دیکھو تو سب گھروں میں چھوٹے چھوٹے میں ہو رہے ہیں۔ اب ہم توڑ کے ہوتل بنا دیں گے۔ نیڈینوالے ساں میرے پارٹنر ہیں۔ نیڈینوالے کے بات کیا آپ میں؟ ان کا بھی ایک دور رہا ہے۔ آج بھی ہوتا ہے۔ آج بھی نئی نئی فلمیں ان کے آ رہی ہیں۔ تو وہ کس طرح کے ایشوز پر لے کے فلمیں بناتے ہیں؟ دیکھو وہ بے پاری آدمی۔ پچھر بنا نہیں؟ بے اٹھالو۔ آپ رکھو مجھے کہنے لگے بھولے یسوپ آئی، اگر آپ نے پچھر بنائی، آپ پہ 20 کروڑ کا لگیاں۔ آپ کیا ریٹن لوگ ہیں؟ پہنچ کروڑ بھی پروفٹ ملے گی، چلے گا۔ تو نے پچھر بنانے کے بعد ایک لائن ہے اسی ہے کہ آپ نے ریلیس کی، تو آپ کا گھر کا دوسرا پیسہ جو ہوئے گا دس پندرہ جو آپ کے پاس بچے ہو گئے وہ بھی لے کے چلا جائیں گے۔ پچھر نہیں چلے گے۔ دوسرے دن آؤ، کھیٹر کے باڑے نہیں نکلے گے۔ وہ بلے ہم تو پچھر بیج دیتے ہیں۔ اس لئے آج ہم سکسسکول ہیں۔ نئے لوگوں میں آپ کن لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس اندسٹری پہ کچھ جن کی وجہ سے نام چلگا ہے۔ جو اچھے ہیں سب دن اپنے، ساروک خان صاحب ہے۔ بہت اچھا انسان ہے، حمیر خان ہے، بہت اچھا انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے، سرمان ہے۔ یہ سب اچھی طرح تھا، اپنا سوال کے چلے، یہ برس میں ایک پچھل ہے۔ لیکن ایک پچھل کر کے، وہ پانچ سال کا پورا کھرچہ نکال لیتے۔ اور دوسروں کے ہاتھ میں کچھ لیتا ہے۔ اور دوسروں کے ہاتھ میں کچھ لیتا ہے، یعنی قولیٹی خدام، اور ہیرو پیسہ لے جاتا ہے۔ پہلے کیسا ہوا کرتا تھا؟ پہلے آدمی، دھلک صاحب ایک لاس روپے میں کام کرتے تھے، پیسہ بعد میں دیتے تھے، کام بعد میں کر لیتے تھے، کام کر لیتے تھے، آج وہ پہلے پیسہ لیتے ہیں، پھر ایڈوٹائزمنٹ میں اتنا پیسہ ملتا ہے، ٹی وی میں اتنا پیسہ ملتا ہے۔ آج اس کو لے کے جاؤ، سادھی میں تو پیسے ملتا ہے۔ میرے بیٹے کی سادھی میں پرائم مینیسٹر آئے، فول انڈسٹری آئی، اور آج آپ کس کو بولو کہ ادھر آپ کو آنا ہے تو ہمیں کیا ملے گا۔ سارو خان جیسے آدمی پانچ پانچ دول روک ہے سادھی میں جانے گا لیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہمیشہ کہ ڈلیب صاحب کی جب بھی بات ہوئی، تو دھرم جی ان کے ساتھ ہمیشہ مجھے دکھائیتی ہے۔ آپ کہاں تک جانتے ہیں ان کی دوستی ان کے بات ہوئی؟ بہت قریب سے جانتا ہوں، دھرم باگی بھی بہت اچھے انسان ہیں۔ ایسے انسان انڈسٹری میں نہیں ملتے ہیں۔ آج بھی وہ اردو میں سب ڈالو ملتے ہیں۔ بہت اچھے انسان ہیں۔ دلیب صاحب اور ان کی گہری دوستی ہیں۔ بہت عزت کرتے ہیں۔ انہا دلیب صاحب کی عزت تو کون نہیں کرتے ہیں؟ بہت عزت کرتے ہیں کہ شو مز گو آن۔ شو مز گو آن۔ وہ بھی بیچار ہے جب ان کی پچھر نہیں چلتی تھی دھر ہوتے تھے۔ مجھے لے کے گئے ایک دفاں میرے کو بلتے یہ آرکے سٹوڈیو میں نے آدھا بیچا ہوا ہے۔ بابا جی کیا رات کر رہے تھے؟ ایتی ہیٹ پچھریں دینے کے بعد ہی آہ لیتا ہے۔ تو ملے جب میں پچھر برناتا ہوں تو بھی یہ نہیں ستتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ پہلے پورے پیسے اس میں لگ جاتے تھے۔ پورے پیسے لگا دیتے تھے۔ آج کے جو ڈائریکٹر ہے پولیوسر ہے پہلے اپنا گھر بناتے ہیں پھر پچھر بناتے ہیں۔ آپ نے آرکے کی بات کی؟ اور کونسے اسٹوڈیو جو بومبے میں جیسے محبول اور کونسے مچھوڈ جاتے ہیں؟ ابھی جو سوٹنگ پلائک دو تین اسٹوڈیو ہے جیسے آرکے ہیں اور محبول اسٹوڈیو کہاں دوسرے اسٹوڈیو بھی سب کتم ہو گئے۔ کروڑوں کی جمین ہو گئے۔ اس میں نکلتا کیا ہے؟ یہ تو محبول صاحب بھی اگریمیٹ ایسا کر کے گئے تو اسٹوڈیو کو کوئی بیچ نہیں سکتا۔ آپ تو نہیں رہتا کہ آپ کچھ بھوش میں اس طرح کا کوئی پلائن کریں کہ ایک انڈسٹری جس سے آپ اوپر آئے ہیں جن سے آپ کا ناتہ رہا ہے کہ آپ بھی کچھ دیش کی جنتہ کو اس کے مادم سے کچھ دینا چاہیں؟ اگریم میں اوپر آیا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے میں اکنم سیکولر آتی ہوں مجھے سب ڈوسٹ نون مسلم سے اور مجھے ان کا کافی بیکنگ رہتی ہے بیروکریٹس کی جنشٹروں کی لیکن میں اوپر آیا ہوں تو صرف میری ماں کی ہو جاتی ہوں ایک وہ ماں جس نے میرے کو جنم جی تھی اور ایک یہ ماں درتی ماں جو آپ کو ہمیں سے سامائے لگی اچھا چلے نہ چلے تو آپ برباد ہو جاؤ گے اگر کوئی بیٹریٹس چلے نہیں چلے تو آپ کو یہ جمین درتی ماں آپ کو سوال نہیں یہ میں سے دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی کام کرنا ہے آپ کرو چاہے آپ کو بیسے سائے یا نہ لیکن درتی ماں کو ساتھ میں رکھو اپریشیشن ملے گا درتی سے سب آپ کے ڈائٹ کو پورا کر دیں دیش کی جنتہ کو کیا سندیج دینا چاہیں گے کہ دیش کی جنتہ ایک اچھے محول میں جس طرح بلوٹ کا محول ہے کہ سب مل کے ساتھ رہتے ہیں تو آنے والے دنوں میں بھی دیش کی جنتہ کو کیا سندیج دینا چاہیں گے آج کی دنیا میں ایک شہر کے ساتھ میں آپ کو کہوں گا میرے دل کے کسی کونے بھی ایک محصوم سا بچہ بڑوں کی دیکھ کے دنیا بڑا ہونے سے دھتا ہے دور اچھا ہے لیکن اب وہ سچائی رہی نہیں ہے اگر آپ کے پاس سچائی نہیں ہے تو آپ کیا بزنس کریں ہر کٹم پھوک پھوک کے اٹھا رہا ہوں جی بہت بہت شکریہ عیسو نکڑاوالا ہم سے باتچیت کرنے کا پھر کبھی کسی سمیام سے پھر ملاقات کریں گے دوستو آپ دیکھتے رہیے ایک خاص ملاقات کا کارکرام پھر کسی خاص شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے آز ہی رہیں گے تک تک کے لیے ہمیں دیئے اجازت موسیقی